الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہ الطیبین الطائرین وعلا آصحاب الراشدین المتعدبین کسیراً کسیراً لیوم الدین اما آباد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو درود و سلام باواز بلند پڑھ لیجئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سب پڑھ لیجئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ فلک کے نظارو زمین کی بہارو سب خوشیاں مناؤ حضور آگئے اس کو کھولی آگئے اس دن کا اٹھے میں نے بند کی ہے وہ کہاں اللہ ایسا بند ہوئے ابھی تک بند ہوئے کھلو اسے اللہ کے بند فلک کے نظارو زمین کی بہارو سب خوشیاں مناؤ حضور آگئے ہیں عضور آگئے ہیں حضورہ گئے ہیں وہ نورہ گئے ہیں اٹھو پہ سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناو حضورہ گئے ہیں مل کے سارے پڑیئے حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں ہوا چار سورے متوں کا پسیرا اجالہ اجالہ سویرہ 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 حلیمہ کپنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں بادرز عمد و صلات بچوں کو پیچھے جائے ہیں لائکِ ست عظیم و تقریم فخر و سادات رونکِ خانوادہِ ساداتِ گھیلانیاں جگرگوشہِ غوثِ معظم حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید شبیر اسے انشہ صاحب گیلانی ادام اللہ زلک و مصامی خاتمِ اسلام و قرآن فخر العلماء حضرتِ محترم جنابِ قبلہ مولانا قاضی محمد زوک صاحب دامت برکاتہ حکم العالیہ لائکِ ست عظیم و تقریم دیگر جملہ علماءِ آلِ سنت برادرِ محترم چودری محمد نعیم صاحب و برادران جمی حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج کی یہ عظیم و شان محفل محفلِ ميلادِ مصطفی و ذکرِ امام حسنِ مصطفیٰ کے انوان سے انعقاد پذیریں اور سلسلہِ مرہوم و مغفور عاشقِ رسول محبِ آلِ بیت جنابِ چودری سلیم اختر صاحب کے چہلم مبارک کا میرے نبیِ پاک نے فرمایا اُذْغُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ جب تم میں سے کوئی تمہارا مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں ذکر کیا کرو اس کی محاصن اور بھلائیاں ان کے تذکار کیا کرو نے یاد کیا کرو نے بیان کیا کرو اس کی وجہ کیا ہے انتم شہداء اللہِ عَلَى الْأَرْضِ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تم جس کے بارے میں اچھی گواہی دوگے اللہ اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اچھا سلوک کرے یعنی جس کی برائیاں زیادہ بھی ہوں چند اچھائیاں ہوں شریعت کہتی ہے اس کی برائیوں کو بلکل بیان نہیں کرنا اچھائیوں کا تذکرہ کرنا ہے اس کی بلائیوں کو بیان کرنا ہے الا یہ کہ وہ برائی عقیدے کی برائی ہو اور اس منحوس سے بچانا ضروری ہو تو پھر اس کی مضمت کی جائے گی کہ یار وہ فلان گندہ عقیدے والا بند ہے اس کے ساتھ یا اس کے عقیدے پہ نہیں چلنا ہوئے ایک الگ معاملہ ہے لیکن امرحال اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو شریعت کیا کہتی ہے اس کی اچھائیاں بیان کرو برائیاں ہوں تب بھی بیان نہیں کرنی ہے اچھائیاں بیان کرنی ہے آج جس شخصیت کا چیلم ہے مرہوم و مغفور جنابِ چودری سلیم اختر صاحب ان کی چند اچھائیاں نہیں ہیں ان کی بہت زیادہ اچھائیاں کہ آپ گوائی دیتے ہیں تو پھر رات اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے بلائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک عمل کی بلائی ایک عقیدے کی بلائی عقیدے کی بلائی سب بلائیوں پہ غالب آ جاتی ہے اور مرہوم و مغفور جنابِ چودری سلیم اختر صاحب ان کی بلائیوں میں سب سے بڑی بلائی جسے ہم بھولی نہیں سکتے اور آپ سب لوگ اس کے گواہ بن کر موجود ہیں یہاں کہ وہ شخص عاشقِ رسول تھا اور محبِ عالِ بیت تھا اپنی اولاد کی تربیت عدب و مبدتِ عالِ بیت عشقِ رسول کے رنگ میں کی اور جس کی زندگی کا مشن اور وظیفہی نبی نبی اور علی علی تھا میری پشلی وہ تقریریں آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ بندے کی زندگی میں جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اسے وہی نصیب ہوتا ہے زندگی میں جو بیل دوڑ اور کوڑی میچوں کے شوقین ہوتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی یاد میں بھی پھر داندھی دوڑتے ہیں پھر کتوں کے پہڑی ہوتے ہیں پھر کوڑی کے میچ بھی ہوتے ہیں جوڑری صاحب نے کوڑی میچ کراندھا بڑا شوق سے پھر پتر بھی آتے ہیں سالانہ کوڑی میلہ بیاد فلانہ اور جس کی زندگی میں امام حسن سے محبت ہو زندگی میں امام حسین سے محبت ہو زندگی میں حضور کے میلاد سے محبت ہو اس کے مرنے کے بعد اسالے ثواب کی محفل میں بھی میلاد ہی ہوتا ہے تذکار امام حسن مجتبائی ہوتے ہیں اس لیے جیسے زندگی گزاروں کے بیسے بات کے معاملات بھی ہوں گے تو کیا ہی مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ ہماری زندگی یوں گزرے کہ صبح ہو ہو نبی نبی کرتے شام ہو حلی علی کرتے اور اللہ کرے ہمارا یہی جذبہ سلامت رہے کہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو کہ میں تو پرجیتن کا غلام ہوں میں تو پرجیتن کا غلام ہوں مل کے پڑھ لی دیئے یقین کی دیئے یہ پنجتن کون ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ پنجتن وہ ہے کہ جن کے نام عرش پہ لکھے ہوئے یہ پنجتن وہ ہے کہ جن کے نام جنت میں لکھے ہوئے یہ پنجتن وہ ہے کہ جن کے نام کشتی نوب پہ لکھے گئے وہ ٹوپنے سے بچ گئی یہ پنجتن وہ ہے کہ جن کے نام کا وسیلہ حضرت موسیٰ نے دیا انہوں نے آسا مارا ان کی قوم کیلئے رستہ بن گیا جنت میں تو مل جیتن کا ہونا یہ پنجتن وہ ہے کہ جن کی عظمت و شان میں آیت مفتت اتریئے جن کی عظمت و شان میں آیت تبغیر کا نزول آئے جن کی عظمت و شان میں آیت مبالا اتریئے جن کی عظمت و شان میں سورہ کو سر اتریئے جن کی عظمت و شان میں میرے نبی کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں آہا یہ کونے یہ مالکین جنت ہیں یہ کونے یہ مارسہ نے کہنا دے میں تو مل کے یار مل کے پڑھ لو کیا ہے کیوں شرما رہے ہو میں تو مل جیتن کا غلام ہوں میں تو مل جیتن کا غلام ہوں آہا کون پنجتن پاک محمد علی فاطمہ حسن حسین یار مہربانی یار اے میرے دار دکھو مہربانی کرو کون کون محمد علی فاطمہ حسن حسین کون محمد جو صرف نبی نہیں نبی الانبیاء ہے کون محمد جو رب کے معبوبے کون محمد لولا کلمہ خلق تو دنیا والاخرہ رب جن کی بابت فرماتا ہے محبوبہ اگر تو نہ ہوتا نہ میں دنیا کی تخلیق کرتا نہ میں آخرت کا سلسلہ کرتا یہ دنیا بھی تیرے لیے یہ اخبہ بھی تیرے لیے کون محمد جو اول الخلق ہے کون محمد جو رب کی پہلی مخلوق ہیں کون محمد جو رب کی پہلی مخلوق ہیں کون محمد جو رب کی سب سے بڑی مخلوق ہیں بس اس جملے پہ غور کرنا ہے کون محمد جو رب کی پہلی مخلوق کون محمد جو رب کی سب سے بڑی مخلوق کتنی بڑی مخلوق ہیں میرا رب یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے اس پہ تمام مسلکوں کے لوگ متفق ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے نبی بڑی مخلوق ہوتی ہیں دوستانِ گرامی سبا لاکھ نبی ہیں سبا لاکھ پیغمبر ہیں سبا لاکھ نبی اور رسول ہیں میرا اللہ ان سبا لاکھ کو جمع کر کے ان کے سامنے فرماتا ہے او نبیوں او پیغمبروں او رسولوں مجھ سے ایک وعدہ کرو جاکم رسولم مصدقل ماں ماں کم تم جن دنیا میں جب میں تمہیں مبعوث کروں گا پھر میرا شانو والا رسول شانو والا رسول شانو والا رسول آئے گا میرے ساتھ وعدہ کرو لَتَوْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنصُرُنَّا تم نے میری اس شانو والی رسول کلمہ بھی پڑھنا ہے وَلَا تَنصُرُنَّا اس کی دین کی خدمت بھی کرنی ہے قَالَا اَا اَقْرَرْتُمْ وَا اَخَضْتُمْ مَوْلَا اَقْرَارُ وَا اَنَا مَاكُمْ مِنَا شَاہِدِينَ رب نے فرمایا پھر تم بھی گواروں میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہو جاتا ہوں اور پھر آگے جملہ سنیے فرمایا فَمَمْتَوْا وَمَنْتَوْا تم میں سے جس کسی نے بھی اس کے بعد اپنا مو پھیرا سادہ مانا بنوں بیان کروں سادہ مانا بیان ہو تو یہ مانا بنے گا تم میں سے جو بھی اس شانو مالِ رسول سے کٹ گیا تم میں سے جس نے بھی اس شانو مالِ رسول کو چھوڑ دیا فَاُلَا آئِكَمْ هُمْ الْفَاسِقُونَ ادرہ آپ دیہان رکھئے یہ نبیوں اور پیغمبروں کو اللہ فرما رہا ہے جس نے بھی میرے محمد سے مو پھیر لیا وہ فاسکوں میں سے ہو جائے گا اپنے درہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ سوچو اور سمجھو کتنا بڑے زہرہ کا بابا یار مہربانی کریں یار مہربانی کریں وہ یہاں مثالیں دی جاتی ہیں یار فلانا بندہ کتنا بڑھا ہے اس دیوے جاتو فلانے بندے نو بندے نے چھارے دیتا ہے یار فلانا کتنا قریب ہی ہے جو دنی نہ داؤ جو دنی نہ اس دواز سے اپنے رشتہ دارے میں چھارے دھتا ہوں دوستو سمجھو سارا کا بابا کتنا بڑا ہے اس کائنات میں کہ کائنات بنانے والا رب سوالا نبیوں کو کہتا ہے تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے مو پھیرا فولائی کا ہم الفاسقوں تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے مو پھیرا فولائی کا ہم الفاسقوں میں کائنات کرنات کہتا ہوں وہ فاسق ہو جائے گا حضرات توجہ ہے سب کی کیا مطلب پیغمبروں نبیوں رسولوں اگزامپلی بتا دیا کہ کتنے لادلے ہوتے ہیں پیغمبر کتنے شان والے ہوتے ہیں پیغمبر کہ جن کے ایک اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پوری پوری پستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں مہربانی یار سیر نہ لاؤ خدا دے بندے وہ زبان نہ لاؤ دو یار مہربانی تو اٹھی ہوئے اے بھی ساڑا بڑا رول ہے سیاسی جلسے ہوں انہوں تے ڈانسا ہمیں کرنے ہوں تاڑیاں ہمیں ماننے ہوں یہ رحمت کوئی خان ہو رہی کھوکھو رہی رواج ہو رہی خوش ہو جاؤں جدوں جلسے میلا آتے ہوئے چاہسا تھا مہربانی 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 سیٹیٹس ڈبل ہے عجیب و غریب کس اندامن ہم سمجھ کوئی نہیں ہے مستو کہ اللہ کا ذکر کیا کر رہا ہے سبحان اللہ کی صدائیں لگاؤ یہی چیزیں کام آئیں گی سبحان اللہ کرنے سے یہ مولوی کے سامنے بولنے سے بندے کا سیٹیٹس ڈاؤن نہیں ہوتا ہے آپ یقین کریں اے پیغمبر اور رسولو تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے رشتہ توڑا فولائکہ ہم الفاسخون اب توجہ ہے سب کی کتنا بڑا ہوتا ہے پیغمبر اگر یہ سمجھنا ہے تو نبی کتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کو یہ مخلوق کتنی زیادہ پیاری ہے لیکن نبی کتنا پیار ہے اسی پیاری مخلوق کی بابت جب نبی کہتا ہے یا اللہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے رب کہتا ہے پیغمبر جنہوں نے تجھے چھوڑ دیا ہم نے اس نے چھوڑ دیا کہیں دوفانِ نو آتا ہے کہیں زلزلہ آتا ہے زمین پکڑ لیتی ہے کہیں آسمان سے بجلیاں کڑکتی ہیں بستیوں کی بستیاں الٹ دی جاتی ہیں تباہ کر دی جاتی ہیں اتنے پڑے پیغمبر اور رسول جن کے لیے بستیاں تباہ رہی ہیں ان پیغمبروں اور رسولوں کو رب کہتا ہے تم نے بھی اگر میرے محمد کو جھوڑا فَحُلَحَيْكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ اکبر وہ کتنا پیارا ہے میرے رب کو میں آج دیکھ رہا تھا امام جلال الدین سیوتی وہ بندہ جیسے ستر سے زیادہ مرتبہ حضور کا دیدار نسیح بعد نے ایک سو سے زیادہ مرتبہ لکھا ہے لیکن ستر تو سنید و بندی ساروں نے لکھا ہے ان میں پینتیس مرتبہ عالم بیداری میں حضور کو دیکھا محدثین کرام محدثین کرام وہ فرماتے ہیں کہ امام سیوتی نے عالم بیداری میں نہ صرف حضور کے جلوے دیکھے بلکہ حدیثوں کے بارے میں بھی پوچھا حضور یہ دیز آپ کی ہے اور کمال کی بات بتاؤں کہ محدثین کرام میں جس بندے نے میلاد کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں اکیلے لکھی وہ یہی بندہ میلاد کو بیدارد بیدارد کہنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو لوگ کتابیں بھی دیں میلاد کرنا یہ تو ایک دن کا کام ہے لیکن اگر میلاد کے ثبوت اور عظمت پہ کوئی کتاب لکھے وہ ساری زندگی کا کام تو جو بندہ میلاد پہ پانچ کتابیں لکھ رہا ہے تمہارے بڑے بھی لکھ کے گئے حضور اس عالم بیداری میں دیدار عطا کرتے ہیں کیا بیددیوں کو حضور کے جنبے ملتے ہیں امام درعونی سے جو روایت کی امام سالحی شامی نے وہ اسی لیے کہ جب کسی شخص نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ میلاد شریف کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرما جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم اس سے خوش ہوتے ہیں جو ہم سے خوش ہو جاتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں دوستانِ گرامی وہ امام جلال الدین سیوتی پانچ کتابیں میرے آنکھ پہ لکھی عالم بیداری نے میرے نبی کے جلوے دی کتنا بڑا ہوتا ہے نبی یار سبحان اللہ سارا 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 کتنا بڑا ہوتا ہے میرا نبی عام نبی کتنا بڑا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا جس کے لیے اللہ بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اپنا معبوب کتنا پیارا ہے کہ ان نبیوں کو رب کہتا ہے کہ تم میں سے بھی اگر کوئی میرے یار سے ہٹ گیا جس نے میرے معبوب کو چھوڑ دیا ہم اسے چھوڑ دیں گے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں تو پر جیتا کا غلام ہوں میں تو پر جیتا کا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی انہوں نے لکھائے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جو شیطان ہے یہ عزازی الفلقی کے نام سے مشہور تھا توجہ رکھ ابھی ابلیس نہیں بنا ابھی شیطان نہیں بنا ابھی تک عزازی لے اللہ کی قربتوں میں عبادتوں میں بڑا مشہور ہے کہ فرشتوں کی صفوں میں اس کی عبادت کے غلغل ہے اس کی عبادت کی شورت ہے فرشت بھی اس کی عبادت میں رشک کرتے ہیں اجائی بات قدرت میں چوتے ہجاب کی اندر اس نے ایک دل ایک مقام دیکھا دیان رہا یاد ایک مقام دیکھا ایک مقام دیکھا مقفل نوری مقام تھا عرض کی مولا یہ کون سا مقام ہے میں تیرا اتنا عبادت گزہ ہر بنگ داؤں مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے میرے رب نے فرمایا اوہ عزازید پچاس ہزار سال مزید عبادت کر دوسری روایت میں چالیس ہزار تیسری میں چار ہزار سال اور پھر سوچیں درہ چار ہزار سال یہ تھوڑے نہیں ہوتے چار ہزار سال عبادت کر یا پچاس ہزار سال عبادت کر یا چالیس ہزار سال عبادت کر اس کے بعد تجھے ماں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا راز ہے چار ہزار سال عبادت کر پھر تجھے پتہ چلے گا یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے بڑے گن گن کے لمبے لمبے سجدے کر کے عبادت کر جب ٹائم لیمٹ پوری ہوئی تو کہنے لگا مال کا دکھا فرمایا دیکھ اندر جا کے کہنے لگا مال مکفل ہے اس کا دروازہ فرما پر بسم اللہ الرحمن رہی اللہ کا نام لیا اللہ کا نام لے کر جیسے بسم اللہ پڑی دروازہ کھل گیا اندر گیا کیا دیکھ دائیں کہ نوری لفظوں سے لکھا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ تیرے میرے نبی کا نام دیکھ کر بجائے اس کے کہ یہ خوش ہو جاتا یہ جل گیا حسد کی آگ میں یہ جل گیا کہنے لگا عبادتیں میں کروں رب کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے بس اتنا سوچنا تھا اتنی جلن رکھنی تھی لانتیوں میں لکھ دیا گیا یہ آدم کے سجدے کہنکار یہ تو بہانہ بنا اصل وجہ میرے نبی کا حسد تھا بتا چلا عظمت و شان محمد کو دیکھ کر جو جل بھون جائے نبی کے لکھے ہوئے نام دیکھ کر جسے آگ لگ جائے وہ آج کا ابلیس ہے وہ آج کا شیطان ہے اللہ اللہ اب یہ جل گیا یہ بھون گیا کہ یہ میرا نام ہونا چاہیے تھا اللہ کے نام ہونا چاہیے تھا اس بدبخت کو کون بتائے اور جس محمد کے لئے اللہ سب لاکھ نبیوں کو کہت آئے کہ اگر تم نے بھی چھوڑا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے او بدبخت تیری کیا حیثیت ہے او نبی کا کلمہ پڑھنے والو اللہ کا شکر ادا کرو ہم محمد عربی کے غلام ہم محمد عربی کے محبت کرنے والے ہیں اور ہم حضور کے غلام حضور کے امت ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے میں تو پنجیتن کا غلام ہوں میں تو پنجیتن کا غلام ہوں کون محمد آئے سبحان اللہ کی آواز آئے کون محمد جو خود اپنا تعرف کرواتے ہیں فرماتے میں ابراہیم کی دعا ہو میں اپنی ماں کی وہ خواب جو انہوں نے دیکھی تھی یہ دعا کون ہے میرا نبی دعا کیسے اللہ کے خلیل نے کعبے کی تعمیر کی پھر ہاتھ اٹھائے تھے رب بنا وَبَحَسْفِهِمْ رسولا یا اللہ ان مکہ والوں میں شانوں والا رسول مبوس کرنا شانوں والا رسول مبوس کرنا شانوں والا رسول مبوس کرنا من ہم ان میں سے ہو میرے رب نے دعا ابراہیم قبول کر 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 فرمائے لَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَى المؤمنین اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولَ مِن انفصِهِمْ اِقِرَاتِ مِن انفصِهِمْ رب نے ریپلائے کیا فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ان ان میں ان میں ہم نے ان کے نفیس پرین لوگوں میں سے رسول بیجا ہے توجہ اے سب کی مِن آنف حسیم کا مطلب ہے جو ان میں سے کیا مطلب ہے لباس بشری پین کیا یا کیا مطلب ہے بولی لباس بشری پین کے آیا دیکھنے میں بشر آنکھیں بشر والی زبان بشر والی لباس بشریت والا لیکن ہے کامل نورانیت والا مجھے یوں کہنے دو اور باقی بشر ہیں یہ نورانی بشر ہے یہ افضل البشر ہے یہ بشریت کی بھی میراج ہے یہ دورانیت کی بھی میراج ہے اس جیسا نہ نوریوں میں کوئی نہ بشر میں کوئی بشریت کی میراج سوال آگ ہیں وہ پیچھے کھڑے یہ آگے کھڑا نورانیت کی میراج جبریل و مکائل و اس رفی و اس رائیل وہ صدرہ پہ تک رہیں گے یہ آگے پر چلا یہ کون ہے لا مثل لہو لا فی ال اولین و لا فی ال آخرین نہ اولین میں کوئی اس جیسا نہ آخرین میں کوئی اس جیسا پھر آواز آئی پھر آواز آئی کی در سے فری لی کے شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان وہ بولے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ مارا نبی مل کے بولیے سارے سب سے بار آلہ آلہ مارا نبی سب سے بار آلہ 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 مارا نبی اپنے مو آلہ مارا نبی مل کے پڑھ لیجیے اپنے مو آلہ کا پیار آلہ مارا مارا نبی دھون آلہ مو آلہ آلہ مو مارا نبی انبیاء سکھ کرو ارزہ مالک اللہ خدا کی قسمیہ آراد کردی ہے بندے نے کیا انبیاء سکھ کہو آرزہ legislation انبیاء سکھ کرو جگل بندے کرو جگل ، مارا ہے نبی ہیں کیا نبی ہے تمہاراں ماراں نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہماراں نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہماراں نبی جناب آدم اپنے بیٹے حضرت شی سے کہتے ہیں یاب نیاب علیکہ انتذکر ذکر کسیرن لِلَّذِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَنَا اوہ مہروانی ہو جنے ہو اوہ میرے آپ پترہ اوہ میرے لال اوہ شیس نبی نبی سے کہتا ہے اوہ شیس تجھ پہ لازم ہے کہ تُو سستی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے جسے رب نے ہم سے بھی پہلے بنایا ہے جسے رب نے ہم سے بھی پہلے تخلیق کی آئے عرض کی منیابی بابا جانی دسو کون ہے آگے جواب دیا محمد حبیب اللہ ورسول محمد نائے رب دیار ندم قامے رسالت عزمہ ان کا من سب ہے عرض کی آبی کے فارفتہو سوایا و سواکا منال انسی رجلا رب اللہ سونیاں اوہ سوری حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگے نا بیٹے اوہ بابا جان یہ بتائیے آپ نے انہیں کیسے پہچان لیا حالانکہ میرے تھے توڑے بغیر اس ویلے دنیا تھے کوئی بشر موجود نہیں ہے میرے اور آپ کے بغیر کوئی یہاں پر مرد موجود نہیں ہے تو تساں کے میں پہچان لیا نال کئی جا رہے ہو کہ آخری نبی ہوئے گا ابھی آئے نہیں آپ نے کیسے پہچان لیا فرمایا ہو میرے بیٹے کون آئے گا جناد لمبا خالقانی اوہ جدو اللہ نے منو پیدا کی تہی پھر مجھے آسمانوں پہ اٹھایا مجھے جنتوں کی سیر کروائی اوہ میرے بیٹے یہ وہ محمد ہے کہ ہر جنت کے دروازے پہ میں نے اس کا نام لکھا دیکھا لمبا خالقانی اللہ تعالی جب رب نے مجھے تخلیق فرمایا پیدا کیا میری تخلیق ہوئی ورفات و راسی میں نے سر اٹھایا میری نگاہوں نے رب کے عرش پہ لکھا ہوا پایا لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ تبا جو ہے وہ دوئی شہی بھی تے تکیل 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 سی بھائی وہ دوئی شہی تھی پہلے ہمیں بیان کی تھی انہیں بھی تے اے لکھے ہو یا پڑے آسینہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کا نام دیکھ کے جل گیا آدم نے بھی یہی لکھا ہوا پڑا لیکن آدم جلا نہیں بلکہ بیٹے سے کہتے ہیں پترے ہوں لیکن ہر ویلے درود بھی پڑھنا ہے سلام بھی بیٹا جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا میں نے سر اٹھا کے دیکھا اللہ کے عرش کی کنگروں پہ لکھا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جنت میں گیا جنت کے مہم دروازے پہ لکھا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اوریں آئیں اوروں کی پیشانیوں پر لا الہ پڑھتا جاؤ اللہ محمد رسول اللہ غلمہ کے سینوں پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جدر جدر جاتا گیا اس نام کے ڈنکے بجتے نظر آئے اور میرے بیٹے میں نے عرض کیا تھا ربہ یہ کون ہے یار ہنگا لے آخری کل لے اے دیتو بات اگیٹو رنگا ربہ یہ کون ہے کہ جس کے نام سے تُو نے جنتیں سجائی ہوئی ہیں یہ عالم پالا سجائے ہوئے ہیں تو مجھے جواب دیا تھا رب نے او آدم یہ وہ ہے لاؤ لا ہو لما خلق تو کا اگر یہ نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا گویا بیٹے سے کہہ رہے ہیں پتر پھر حق بن دے نا کہ جناب دے واسطے لاؤ لاکھ بتا رہے ہیں کہ محمد ہے اس قابل کہ ان پر ہر وقت درود تڑا جائے سلام تڑا جائے نہ رہے ریسال نہ رہے ریسال پھر گولڑے ویچھو آباد آئی فسلِ اللہ کیا شانن ہے فسلِ اللہ کیا شانن ہے لامِ سلو کا فیدارین پیا تان من دھن تجھو پے واروں وارتیوں کو لین پیا آئے 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 میرے بانی کرو نا کیا فسلِ اللہ اے گویا آدم دیوی اے بولی یہ فسلِ اللہ کیا شانن گے لامِ سلو کا فیدارین پیا تان من دھن سب تجھو پے واروں وارتیوں کو نین پیا وارتیوں کو نین پیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جالڑیا اتنی کل کافی نہیں میرے علی دا پیغام میرے علی دا پیغام ہے بھی یہ اُبِ نبیِ میرے علی اُبِ نبیِ مہرِ علی مہدِ علی ہے اُبِ نبیِ مہر علی سے مراد پیر مہر علی نہیں بلکہ مہر کے تنی عشق کو محبت کو علی سے مراد مولا علی تو مانا یہ ہے کہ علی دا پیار نبی دا پیار مہرِ مہرے علی ہے اُبِ نبیِ مہرے علی ہے اُبِ نبیِ لحموں کا لحمی پیغام دے گا ایک ہلڑے والے بابا وہ کہتے ہیں نبی دے پیار تے علی دے پیار کوئی پخخ WC کوئی معاملہ لãos نہیں ہے علی کا پیار نبی کا پیار علی کا پیار زہرہ کا پیار نبی کا پیار نبی کا پیار حسین کا پیار نبی کا پیار حسین کا پیار کیوں اُبِ نبیِ مہرے علی میرے علی ہے اُبِ نبی کیوں دلیل کیا ہے نبی فرمائے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا محمد بھائی دو جو ہے نا محمد علی فاطمہ حسین پانچ تن پاپ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائناب مل گئے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائناب بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائناب بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائناب یہی تو پانچے ہیں مقصود کائناب حسین آہا خیر النساء حسین حسن مصطفی خیر النساء حسین حسن مصطفی مصطفی یہاں سے پتا چلا جتے نبی نبی ہوئے گا اتھے علی علی ہوئے گا اے کوئی دلیل نہیں ہے کہ جیدوسی شیعن دی دریاں علی علی کیوں کر دے ہو اوپندے دیا پترہ اوچے میں نبی دے درود آزان کے ساتھ درود اسلام پڑھنا کان لکھا ہوئے ہیں درود اسلام پڑھنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے سمجھو نا درود اسلام پڑھنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کل عمر زیبال لم یبدع بسلات علیہ فوہا ہر چنگا کام کرنے تو پہلے ان درود اسلام پڑھنا چاہیے تھے حسن چنگا کام میں جاتے تھے تو پہلے درود اسلام پڑھنا چاہیے تھے میں ملاءوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جو لوگوں کو کہتے ہو کہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے جتوں نبی دے درود دال نبی دے ذکردہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے علی دا ذکر نبی دا ذکر ہے علی دے ذکردہ کیوں ٹائم مقرر کیتا جائے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے مولا علی کے ذکر کا محرم میں بھی علی ربی اللول میں بھی علی ہر وقت ان حسنیوں کا پیار دل میں رکھنا لازم اور ضروری لیکن یہ بات بھی پیش نظر اور سامنے رہنی چاہیے کہ علیوں زاروں حسنینوں یا صدیقوں فاروقوں یا دیگر صحابوں ان سب سے امارا پیار حضور کی وجہ سے سبحان اللہ کی آواز آئین ہے ان سب سے اماری محبت حضور کی وجہ سے محمد ازدفاس سب سے پہلے حضور بولیے یار بولیے یار کسی کا نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان اپنی اپنی بولیے تو ہمیں اختلاف بھی نہیں ہے ملکی والے سے سب سے پہلے پاکستان ہے لیکن میں نے ڈیلیوین چینل پہ بیڑھ گئے جب کہا تھا شور مچ گیا ساری طرف میں نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہمیں اتنا پیار ہے کہ اس پاکستان پر مجھ جیسے کروڑوں قربان لیکن حضور سے ہمیں اتنا پیار ہے کہ پاکستان جیسے کروڑوں ملک حضور کی جوتی پہ قربان ہے حضور ہی ہیں تم ہی اول تم ہی آخر تم ہی متنہا تم ہی گرم تم ہی گرم سب کچھ ہمارے لئے حضور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی پیش نظر آپ نے کیا رکھا ہے خدا کی قسم اگر آپ قرآن و سنم کو پڑھیں دوجی گل نظری کو جیانا اللہ کے فیضوں کے سامنے بھی حضور ہیں حضور مسکرائیں تو قرآن کی آیت ہیں حضور کے ہاتھ اٹھیں تو قرآن کی آیت ہیں حضور کنکر پھینکیں تو قرآن کی آیت ہیں اور میرے رب نے بس پوری شریعت کے قانون کو سمیٹھ کے دو لفظوں میں بیان کی جو میرا رسول تمہیں دے دے لے لو جسے رکھے رکھ جاؤ اللہ اللہ اب حضور سے ہی نہ پوچھ لیں حضور حضور ہمیں تو آپ سب سے زیادہ پیار ہیں آپ کو سب سے پیارا کون ہے اللہ میری تقریر اس میں مکمل ہو جائے گی خدا کے لیے بات کو سمجھنا حضور ہمیں تو آپ سب سے پیار ہیں اللہ کو بھی آپ سب سے زیادہ پیار ہیں آپ کو بھی بیسے تو اللہ سب سے پیارا ہے پر بتائیے مخلوقات میں سے آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے ادھر قانون پکا زین میں جو نبی دے دے لے لو جسے روکے نبی کی پسند میں میری پسند اس لیے تم اللہ لوگوں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ قدو کو قدو نہیں کہنا قدو شریف کہنا ہے کیونکہ حضور کو پسند آکھے جی کوئی بندہ کے ماں قدو چنگا نہیں لگتا ہم مک مار کے ادھر دن کروڑ دو انہوں سب سے چنگی نہیں لگتی جیدی حضور نو چنگی لگتی اے دے موت مک مارو اگر اکیوے میں نو بولو نہیں آرہے جو کہے کہ مجھے قدو شریف پسند نہیں ہے اور پیار اور محبت کا رنگ کیا ہے توجہ ادھر رہے پیار اور محبت کا رنگ کیا ہے یا رسول اللہ آپ کے شعر کی ٹوٹیوں کو سلام وہ پڑھے نا سرکائی کئی سلام لکھے ہوئے حضور آپ کے شعر کے نلوں کو سلام آپ کی مسجد نبی کے بٹنوں کو سلام اے بھی لوگ کا سلام لکھے ہوئے نہیں ہسی اختلاف نہیں کر دے لیکن سلام جان تک تھے قدر کے حضور تو اٹھے شیئر کیا جڑیاں بلیاں نے نا بلیاں نویں سلام حضور جڑیاں بلیاں تک کہ میاؤں کر دیاں نا نویں سلام اے بھی لکھے ہو انہیں نکالنا میں حیران ہوں بلیاں تے سلام کول راں تے سلام بٹناں تے سلام بجلی دیاں پکھیاں تے سلام پہجے ہو انہیں سلام پڑھو اے ہونو گوگل تے مارو سلام سبزیاں تے سلام ایتھے تاکی ہے حضور سبز مرچاں تا پہنڈیاں تے سلام اے پہنڈیاں تے سلام بٹناں تے سلام ہر چیز ہوتے سلام پر حسین علیہ السلام لاکھے ہوتے ہیں خدا کا خوف کرو یا بٹنوں پہ سلام کرو کہ وہ شہر مدینہ کی مسجد نبی کے اندر موجود ہیں ان پکھوں کو سلام کرو کہ وہ پکھے نبی کی مسجد میں جھول رہے ہیں اس شہر کے کھول رہوں کو مسجد نبی میں پڑے ہوئے کھول رہوں کو سلام کرو کہ ان میں سے ظاہرین مدینہ پانی پیتے ہیں اور جو حسن حسین نبی کے کندوں پہ سواریاں کریں ان پہ جب سلام پہ جا جائے موت پڑتی ہے شریعت کیا ہے جو میرا نبی دے دے لے لو جس سے روکے رک جاؤ پروردکارہ تو نے تو سب سے زیادہ پیار نبی سے کیا نبی نبی سب سے زیادہ پیار تجھ سے کی پھر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہم کیا ہماری کیا جرت ہم پوچھیں پچھنے لے پوچھ گئے قدر نبی دہا ایک جان ڈاکو چوار کمینے ڈاکو چوار کمینے قدر نبی دہا جانن والے ڈاکو چوار کمینے اوہ قدر پھولا دہا گرگ کی جانے مردے کامن والی اوہ قدر پھولا دہا بلے بلے جانے اوہ صاف دے ماغالی تے نال میاں صاف دی رو دے تھوڑیاں سلامیاں پیج کے تے معذرت کر کے تھوڑا جا شہر دہ تا گئی قدر علی دہا قدر علی دہا ایک جان ڈاکو چوار کمینے قدر علی دہا جانن والے سو گئے یار مدینے میرے نبی کے یار آگئے یار رسول اللہ تے سن لابو لوکو خدا دی قسمیں اسی دے پلیاں دی زیارت ہوئے زیارتی دے اتے اس پوری زیارت دے ریے بچ بوٹا جمعہ ہوئے اسی دے او دی تینی بھی نہیں کٹ دے کہ کدر علی دی رو نہ راض نہ ہو جاوے اللہ دی قسمیں ساڑھے دل تو کوئی پچھے اسی ولیاں دا کتنا دب کرنے آن تے جے ولیاں دا دب کرنے آن تے دس سوہ پھر صحابیان دا کتنا دب کرنے ہوں مانگے مسئلہ صحابہ کام نہیں ہے مسئلہ دراصلہ لے بیت کے بغد کائے نبی کی آل کا بغد صحابہ کے نعرے کی آر میں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے پر ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے صحابہ صحابہ ہیں صحابہ ہو کر زندہ بات آل آلِ بیت ہے وہ آل ہو کر زندہ بات لیکن تھوڑا سا بات کھول کے لوگوں کو سناو آلِ بیت وہ ہیں کہ جن کا پیار خود ابو بکر ستیق پر بھی لب نے فرض کیا ہے تبجھو ہے جن کا پیار خود صحابہ پر بھی فرض ہے انہیں آلے بیت کہتے ہیں اور کیڑا کوئی بندے تھا پتو آرے ہوئے جنہا حضور دیکھ کسے سابید بارے جلکا جا میل بھی رکھ سکتے ولی دے بارے میں میل رکھو گے جنہا بندہ رکھے گا حضرت خاجہ مہینو دی چشتی کہتے ہیں کہ ولی آدب ہے آدب قیامت والے تھے انہوں نے کہا مرن تو بعد اس کا مو کبلے والوں پھر جانا ہے صحابی اللہ آج اگر کہہ دیے جائے بابا جی انہیں جڑے پیر میر علی شاہ صاحب در چہرہ تک دیسا میں تھے اعلان کرنا بھئی میفل میں وہ بندہ آنے والا ہے جو غوث باک سے ملاقات کرتا تھا دوسران سارے ہیں در حال نہیں پہ جانا تذرہ سوچو چشم تصور وی جڑا غوث در چہرہ تجڑا رسول اللہ تھا چہرہ وہ اکھلے تھے حالت ایمان میں جو حضور کی صحبت اختیار کرے وہ کتنا بڑا ہوگا ہز یہ نکیان علمتھے نہیں لاسکتے تھے وہ جوڑے وڑیاں تو وڑیاں تو وڑے نہیں ان علمتھا کیمیں لاسکتے تھے لیکن قوم کو یہ سمجھاؤ کہ جن پانچ تن کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں یہ پانچ تن وہ ہیں جن کا پیار خود سارے صحابہ پہ بھی اللہ نے فرض کیسے فرض نماز روز زکاة اور حج کی جرہ اس لیے صحابہ اکرام آل بیت سے بغض نہیں رکھتے تھے صحابہ کے دل میں تو عشق تھا امام اصن پہلے بات پوری کرلوں پھر آتا ہوں صحابی حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جڑتوڑے کارا لینے کافی سارے ہیں بیوی آئے ہیں تینیاں نے پتر نے نواسے نے نواسیاں نے حضور انا سارے ہوں چنگا کون لگ دے یہ اہمیں ہی باتیں ہوتی ہیں ایک ماں ہوتی ہے بے شک بچے سارے ہی پیارے ہوتے ہیں کیا ہمیں ہونے ہیں ماما اکھیاں دے بال کس ہم پا رہے لگ دے ارے گلہ نہیں پنیا پترانچو ہے کہ جو ہندے جس واسطے تیساں زیادہ اٹھتی ہیں تیساں نے نا تسیدہ میرے خیال ہے سارے برابری دے پر مانے آن کے لاک لاکھے رکھے ہوئے ہیں کوئی نہیں ہوندہ نکا پتر ہوئے تھے کچھ بڑے پتر ہوئے ہیں جڑے اپنے جھگے ہوئے ہوئے ہیں انہ دے اپیانوں مینے ہمینے خیال نہیں آدھا تا وہ جڑا نکا ہوندہ ہیں جڑا کسی جھگن ہوئے ہیں وہ ہر ویلے یار میرے پترہ دکی منگا ہے یعنی جو چھوٹا ہوتا ہے جو بچارہ اپنے معاملات نہیں کر سکتا تو باپ اس کے ہر وقت ہے اس واسطے یہ ویسے ہی باتیں ہیں جی کہ ساری اولاد اکجی ہوندی اکجی بندے نوں پیاری نہیں ہوندی کوئی زیادہ ہی پیارے ہوندے نے اس واسطے میرے نبیدیاں تینیاں ساریاں زندہ بادنے پر فاطمہ زارہ حضور نوں سب تو پیاری ہے آسطہ بولے ہو خدا دیگز میں مدہ نہیں آرہا میں پھر جملہ بول رہے ہیں میرے نبیدیاں چومیں تینیاں زندہ باد سارے بولو زبان اللہ میرے نبیدیاں چومیں تینیاں اے تیرانیاں میں نبیدے جنر دے ٹکڑے دے پر خود نبی پاک کو لے پچھو نو حضور تو سن سب تو پیارا کونے فرما فاطمہ میں مرکو کون ہے کہ جو اپنی طرف سے اکل کا ٹپوسلے چلائیں نہیں نہیں جو نکی تھی ہوتی ہے وہ نکی ہوتی ہے جو بڑیوں ہوتی ہیں وہ بڑیوں ہوتی ہیں تم کون ہوتے ہو جو نکی کو بڑیوں پر فضیلت دو اکھو تیا نکمیاں اکل ذریعہ تے چلو نہیں دے دے جتے حدیث موجود ہوئے پھر اتھے تیری اکل دیکھئی حسیت ہے خود رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تم اس گلتے راضی نہیں ہے کہ اولین و منی آخرین پوری کائنات یا ایمان علیہ پڑیاں دی تُو ملکہ پڑ جاؤے جب حضور کی حدیثیں موجود ہیں تے اتھے بیٹ سیر تو نوڑ دی اپنی آگلنا بیٹ ماندی کی ضرورت ہے اکل دیکھتے خوصلہ چلا مندی کی ضرورت ہے لہٰذا میرے رسول کی اولاد میں سے میرے نبی کو سب سے زیادہ پیارا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ ظاہرہ خدا گواہ ہے حضور کی محبت کی وجہ سے ہماری رگ رگ میں ہماری تو خون کی گردش کے اندر جو ہلکی ہلکی جو سنسناٹ آتی ہے اس میں بھی علی علی اور ظہرہ ظہرہ کی آواز ہے یہ دنیا گزر جائے گی یہ چند دنوں کا کھیل ہے یہ پتے تو اس وقت چلیں گے اُتھے پتہ لگ سی پتر کون کتے بیٹھو ہے کون کہاں ہے یہ اُدھر پتہ چلے گا ہم تو بالکل جنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کے جگر کا ٹکڑا زارہ آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں خدا کی قسم ہمیں بھی سب سے زیادہ پیاری ہیں حضور سے پوچھا گیا دوسری حدیث یا رسول اللہ انہوں لادی وچو انہوں نے بچے ہیں بچے سب سے زیادہ پیارا کون لگ دے حضور اُتھے دون آلہ فرما ایک حسن ہے تے دوجہ حسین ہے کون ہے بھئی بولو ایک اُو بہو میرے نبی کی تصویر ہے امام حسن بولی کلے جا حسن مشتبہ کا حضور صحابہ مدینہ آکر ٹیرے لگاتے کئی کئی دن رہتے امام حسن مسجد میں صحابہ مسجد میں امام حسن جناب گھر میں آتے گی بھائی رہا کر بس اے بوٹے تلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتے کھڑے ہو جاتے تھے دو تین دن گزرتے کہتے شہزادہ رسول اجازت ہے جاملہ دی کیوں آئے سو روح پڑتے تھے حضور دی یاد آئی سی تو اڈے کول آگایاں رب دی قسم ہے آپ تا چہرہ ویکھنے حضور دی ہیں یادا پوریاں سید آئیش حسدی کا دیگر جن لوگوں کا قربت کا تعلق و رشتہ سحابہ کرام وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنی زیادہ تشبیش شباہت حسن مجتبہ کی حضور سے تھی کسی کی نہیں اور ہاتھ پیر اے تھلے دی باڑی اے جتنی امام حسین دی حضورنا المشابہ کی کتنی دی سی اس لیے میرے بریلی کے شاہ کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سب تین ان کے جاموں میں ہنی مانور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے نے نور تیرا سب گھرانا نور کا امام حسین پھیٹھتے تو حضور کی طرح بولتے حضور کی طرح لے جاؤ حضور جیسے آنکھیں داڑی مبارک امام حسن مجتبہ میں شاہ خضاب لگاتے تھے کالا خضاب کئی لوگوں نے اپنی اپنی طبیلیں کی ہیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں آپ سیاہ خضاب کیوں لگاتے تھے ایک دن بیٹھے بیٹھے میں حضور کا حلیہ پڑھ رہا تھا حضور کے سارے بال کالے تھے یارون خدا دی قسم مزہ آنا چاہیتے ہیں حضور کے سارے بال کالے تھے اٹھارہ بال تھے میرے نبی کی داڑی مبارک میں جو سفید تھے صحبتِ صدقے نہ جاؤں اور نہ بال بھی گن کے رکھے ہو ایسا ہے تیری صورت کا ایک ایک کتنے بال بھائی میرے پاس لگری بند جتنی بھی صیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ موجود ہے روایر کہ سرکار کے داڑی مبارکہ کے اٹھارہ بال سفید تو وہ ہنجنی جی ہیں کین جائی سفید انہوں نے لگی جی لگی ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح تھے وہ یوں لگتا تھا سرکار کی داڑی میں چمکتی چاندی کی تاریں لٹکی ہوئی ان سفید بالوں نے حضور پاک کے حسن میں اور بھی اضافہ کیا ہوا تھا تیرہ میرا داندھ ٹوٹ جاوے لوگ انہیں بوڑو ہو گئے ہیں پیڑا لگتا ہے حضور مبارکہ کے سرکار سرکار پاک کا دندان مبارک جب جانگ میں ٹوٹا حضور جب مسکراتے تھے ٹوٹیا دا داندھوے اے ہمیں برا لگتا ہے صحابہ کہتے ہیں رب دی قسم حضور دا داندھ ٹوٹوڑنا لغسن ود گیا حضور جابر کہتے ہیں جب حضور کے لب ہائے مبارک دندان مبارک سے ہٹ دے یعنی دندان مبارک کا ہجاب جو لب نے کیا ہوا تھا جب وہ دندان مقدس کا ہجاب ہٹا سرماتے ہیں کہ ایک نور کی گرن پھوٹتی دیوار پہ آتی دیوار روشن ہو جاتی کہتے ہیں معلوم ہے یہ اسی سوٹے ہوئے دات کی جگہ سے نور کی گرن پھوٹتی تو بال سفید ہوئے حسن گھٹا نہیں بولو بولو حسن بڑھ گیا کہ ہوندہ سو چہرہ حضور دا تے امام حسن دا مشابہ سی تو اب امام حسن چاہتے تھے نہ کہ مشابہ چونکہ حضور کے بال کیا تھے کالے تھے تو پھر اس لیے آپ اپنے بالوں کو سیاہ خضاب کرتے تاکہ دیکھنے والا دیکھ کے چھٹک جاتا حضور آ رہے گا کون آ رہے ہیں بولیے حضور آ رہے گا دوستانِ گرامی یہ میرے حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں کاش اس دل میں جو آگے وہ آگ تخصیم ہو سکے کاش اس دل میں جو تڑپ ہے وہ تڑپ پاتھی جا سکے کاش وہ لب وہ لے جا جائے وہ الفاظ آ جائے اس قوم کو بتایا جائے حسن حضور کو کتے کرے بس محسوس کر سکتے ہیں صاحبوں اس سے آگے اب کیا بیان کرے اللہم مالبن مالاہما وعادبن عاداہما حضور کے اٹھے ہوئے آتے ہیں یا اللہ جڑے انہ میرے اتوان شہزادین پیار کرے تو اسنن پیار کا وعادبن عاداہما جڑے انہنا الدشمنی رکھے تو اسنن دشمنی رکھے نہ جانے یہ قوم کس طرح سے سربائب کر سکتی ہے یزید اور مروان جیسے کتوں سے پیار کر کے یہ مروان وہ ملہون ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے امام حسن کو کہتا تھا انتو ملہونونہ علی البیت لانت بیتا تھا سامنے بیٹھ کے اتنا بڑا خمیص تھا یہ حکومت کے بڑبوتے پر اور بدماشی پر یہ گورنر تھا ظاہرے امام حسن مجتبہ امن کے پیامبر تھے وہ امن کی وجہ سے تاکہ امت میں بھیڑ نہ ہو امت میں لڑائیاں نہ ہو آپ خاموش ہو جاتے بلاخر ایک دن اس نے اتنے بکواس کیے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے سامنے ممبروں پر حضور کو گالیاں لی جاری ہیں اور تم چپو صحابہ نے کہا کہ کون کس کی جورت ہے وہ گالیاں دے فرمایا کیا علی کے اوپر صحابہ نہیں کرتا ہے کہ مرمان حضور نے فرمایا تھا خدا گواہے جو حضور کی آل کے دشمن ہیں ہم ان کے دشمن ہیں بھائی جیڑو ہم بولے دے جاوے کھائے اے تے لیڈل اپیار نہیں چند ہوندہ کہ سب چلتے ہیں سب چلتے ہیں ناپتر نہیں نہیں ہے سب نہیں چلتا ہے تو بابا سلیم اخدر دیا روح خوش ہونی ہے سب نہیں چلتا یزید یہاں نہیں چلے گا یا حسین چلے گا اپنی نسلوں کو بتاؤ یزید نہیں آسنا بولیو یار یزید نہیں حسین کیونکہ میرے قرآن نے ہمیں شریعت کا بڑا ساندھا سا سیمپل سا حصول دی ہے جو نبی تمہیں دے دے لے لو جسے روکے روک جاؤ اے امت ذرا دیکھ نبی نے امت کو حسین اور حسن دی ہیں یا یزید اور مرمان دی ہیں خدا کی قسم میرے نبی نے تو آخری دنیا سے جاتے ہوئے بھی کیا لفظ تھے حضور کے اذکر اللہ حفی عالی بیتی حضور دنیا سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں اپنی آل کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلا کے جا رہا ہوں خدا کی یاد دلا کے جا رہا ہوں ڈرتے رہے نہ میری آل کے معاملے میں تو حضور سے پوچھا گیا حضور سب سے پیارا کون نے فرمایا حسن اور حسین تو آج اس پیاروں میں سے ایک پیارے کا تذکرہ آج کی اس محفل میں ہم نے اسی لیے کیا کہ پیاروں کے ذکر سے پیارے خوش ہو جاتے ہیں جیسے نبی کو ذکر سے ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں ویسے ہم آل محمد کے ذکر سے رسول اللہ کو خوش کرتے ہیں امام حسن مجتبہ سخیوں کے سخی تھے سخیوں کے بادشاہ تھے حکومت کی قربانیاں دی بڑا جملہ لکھا ہے ایک بزرگن طبیعت خوش ہو گئی کہتے ہیں امام حسن مجتبہ نے قربانی دی حکومت کی رب دالہ نے کہا جا حسن ہم تیری اولاد میں سے تیرے شہزادوں کو ہمیشہ کی حکومت دے دیتے ہیں کہیں عبدالقادر جیلانی حکومتیں کرے گا کہیں محمد مادی حکومتیں کرے گا یار آستہ بولے یار خدا کے مندوائے آستہ بولے کہیں عبدالقادر جیلانی حکومت دنیا جو بھی ہو دہر میں قبضہ حیدر کی اولاد کا آج کی حکومت میرے غوث پاک کیے اور مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ عالم ارواز سے لے کر آج تلک حضرت مولا علی ساری پچھلی امتوں کے ولیوں کی روحوں کی تربیت کرتے رہے یعنی پچھلی امتوں کے ولی بھی موتاج تھے مولا علی کے اس امت کے ولی بھی موتاج ہے مولا علی کے ہر وقت کے اندر ہر دور میں کتبِ آزم کتبِ کتبِ لکتاب جزارہ پاکی اولاد میں سے ہوتا ہے توجہ ہے امام حسین امام حسین زین العبدین نقی حسن حسکری حضرتِ غوثِ آزم جیلانی اور لکھتے ہیں کہ پھر وقت آئے گا اب حکومت غوث پاک کیے پھر ایسا وقت آئے گا قربِ خیامت میں کہ جب یہ سارے قبضِ امام مہدی کے ہوں گے اس لیے ہمارے ایک شاہ صاحب ایک دفعہ بغداش شریف کہہ ہوئے تھے تو کچھ کراچی کے مولوی ادرات بھی ان کے ساتھ تھے میں نے فون کیا شاہ جی کہتے انہوں نے کہا بغداش شریف بیٹھا وہ بڑ سے پکالی کہلے بغداد بیٹھو آیا وہ اس پاک تبار میں کہتے تسی کے دل الگئے ہو جی فلان 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 میں کہا شاہ جی میں ایک نم وعدہ کرو ایک نم مولوی جا کے گال کرو کہ جی کیون میں دھرنا کے سیدھے پیو تو بھی نہ ڈرنا انہیں کرنا میں کہا جا کہنے انہوں کا وہ پتروں جتے جاسو قبضہ لین پتران دی مزہ نہیں آئی نا 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 اندرو آواز نکلے ہی در بابا میرہ شاہ شہ دار سید دوم جہانی غوث آزم پید پیر آتا محب بیر پانی تیار اولاد تیری تا نگتا میں کنگال زیانی غوث آزم پیر پیر آتا محب بیر ربانی زندگی سیدان داب کرو سیدان ازنا کرو تا پھر موتان چودری سلیم جیاں ہندیاں نے تا پھر چیلم بھی اول دینے کے چیلم دی میں فلوی زکر نبی علی تے علی نے ہم بچے ہندہ ہندہ آل بیت سے پیار کریں سعداد کی عزت کریں سعداد کہ ظاہری عمال کو دیکھ کر ان کی نسبی عظمتوں کا انکار مت کریں یہ شیطنت ہے سعداد سے محبت حضور کے خون کی وجہ سے کریں ان میں اگر کوئی کمی کو تائی وہ جانے اور رسول اللہ جانے لیکن ہے کہ اتنی منہ نہیں سمجھ یہ مولوی پتہ نہیں ہزار بار بیان کر پھر انہوں سمجھ کیوں نہیں آنی حضور فرماتے ہیں قیامت سب تو پہلے ہمیں شفاعت اپنے بچے آل بیت کی ضروریت کی کروں گا پنجا پنجا سو کنالا لوکنیا قبضے کر کے حرام کھا کھا کر بدکاریا کر پھر لمیہ لمیہ تصمیہ چاہیے پھر دے آتے حضور شفاعت کریں گے نا ہم حضور کے ہمتی ہیں ملاد دو دے گا دے جناب تیار ہو یہ حضور ہماری شفاعت کریں گے حدیثہ موجود دنے کہ سب پہلے ہمیں شفاعت بنو آشون دی کر سن دوسری جگہ میں ذریعت ظاہرہ کی کروں گا یہ میں تو ہنج تک دے سن سید سپیٹ نہ لا جنت تڑھے سن مت نہ لا جنت کی حمال کر نہ تو مت اے سمجھ دے ہو کہ جی سید سپیشل قسم دے جناب پیکج چڑھ دے جناب قریش صاحب کر دے تو ہنو کی پتا للے ہو چلے ہو اور زمانے تجھے کیا پتا آل محمد کی غلامی کیا فخر ہے کیا کمال ہے سید ازارہ کے بچوں کی غلامی یہ قینات میں عزت کی سند اور عزت کی دلیل ہے دعا اللہ کریم چودری سلیم شہزاد قدارین کی ساتھ اللہ تعالی ان کو قبر کے اندر بھی راتیں عطا فرمائے قیامت کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ان کے بچوں کو چودری نعیم صاحب اور دوسرے ان کے بیٹے چودری زائد صاحب اللہ تعالی بھائیوں کو اتفاق دے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلائے اور اللہ تعالی رب اللہ تعالی